السلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج یوڈیو کے اندر آپ بھائیوں کو بتاؤں گا ایک دوست نے پوچھا تھا کہ ایسا بھائی آپ اپنے پرندوں کو کون سی میڈیسن دیتی ہیں کیا چیزیں دیتی ہیں کہ آپ کے پرندے بیمار نہیں ہوتے تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں تو آج یوڈیو کے اندر آپ بھائیوں کو میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بتاؤں گا میں اپنے پرندوں کو کون سی چیزیں دیتا ہوں کون سی انڈی بھائی کی یوز کرواتا ہوں تاکہ آپ دوستو کا بھی فائدہ ہو جائے تو دوسری بات آپ بھائیوں کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دوستو یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے جیسے آپ دوستو نے میرے پچھلے چینل پہ وہ تو بند ہو گیا اس پہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا تھا اسی طرح آپ دوستو نے اس کے اوپر بھی سپورٹ کرنا یہ آپ دوستو کا اپنا ہی چینل ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو گھر میں بیٹھے بیماریوں کا پتہ چلے اور آپ اپنا مروگوں کا ٹریٹمنٹ کر لیں کیونکہ ہم سواب کی نیز کے ساتھ آپ بھائیوں کے ساتھ یہ میڈیسن شیئر کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں دوستو بیزبان پرندہ ہوتا ہے اگر ہمارے وہ آپ کو میڈیسن بتانے سے یا لاج سمجھانے سے اگر آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے آپ گھر میں بیٹھے اپنے پرندے کی ایک پرندے کی بھی جان بجا لیتے ہیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے لیکن دیکھیں جاندار چیز ہے نا کوئی بھی اس نے ایک دن دنیا سے دیانت ہوتا ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے بتانے سے آپ دوستو کا فائدہ ہو جائے تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کمنٹ لازمی کیا کریں اور کمنٹ کے اندر جو چیزیں آپ یوز کر رہا تھے ہیں اپنے پرندوں کو جس سے آپ کے پرندے ٹھیک ہوں تو وہ آپ لوگ کمنٹ میں لکھا کریں کہ ایسا بھئی ہم میرے مرگے کو بخار تھا تو میں نے یہ میڈسن دی ہے وہ ٹھیک ہو گیا یا میرے مرگے کو رانی کھیتی تو میں نے یہی والی میڈسن دی تھی وہ ٹھیک ہو گیا تاکہ آپ کے وہ بتانے سے کوئی اور بھائی پڑے گا اگر پرندہ کوئی بیمار ہوگا وہ علاج کرے گا تو اس کا پرندہ ٹھیک ہو گیا تو اس کا سواب بھی آپ کو ملے گا کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے تو ہمارا مسلمانوں کا کام بھی یہی ہے دوسروں کی مدد کرنا تو انشاءاللہ تلا آپ کو سواب ملے گا تو کمنٹ جو نا وہ آپ لازمی کیا کریں ٹھیک ہے دوستو اس کمنٹ کے اندر جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ بیماریوں کے حالے سے لکھیں کہ ایسا بھئی ہم اپنے پرندوں کو یہ انٹی بارٹک یوز کرواتے ہیں مجھے بھی دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ ایسا بھئی آپ اپنے پرندوں کو کونسی میڈیسن یوز کرواتے ہیں ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہمارے پرندے بھی بیمار نہ تو آپ لوگ سپورڈ لازمی کیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں کیونکہ جو بھی ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو آپ بھائیوں کے لئے بناتے رہے کہ میں آپ دوستو کو مرگے بھی دکھا سکتا ہوں تو ٹھیک ہے مرگے دکھا کے بھی میں اپنے ویوز لے سکتا ہوں لیکن میرا جو مقصد ہے آپ بھائیوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سواب کی نیت سے آپ بھائیوں کے ساتھ جو بیماریوں کی میڈیسن شیئر کریں بیماریوں کے حالے سے بتا ہوں تاکہ آپ کو گھر میں بیٹھا ہے پتا چلیں ٹھیک ہے دوستو تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں میں اپنے پرندوں کو کون سے یوز کرواتا ہوں میڈیسن انٹیویٹی کون سے یوز کرواتا ہوں آج کل سردی کا موسم ہے سردی کا موسم میں آپ دوستوں کو پتا ہے تو مرگے جو ہوتے ہیں وہ گرین ییلو وائٹ یہ بھائی بٹھے کرنے لگ جاتے ہیں گردن اندر کی طرف جگا لیتے ہیں سست ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں ناک سے پانی آتا ہے شنکے مارنا یہ ان کے ساتھ جو مسئلہ آ رہا ہے میں کہا کرتا ہوں اپنے پرندے چھوٹے چوزے ہیں یا بڑے ہیں اگر کوئی بیمار ہو گیا یا نہیں بیمار ہوا سیم سب کو آپ نے یہی میڈیسن دینی ہے تو آپ لوگوں نے ویٹرنری سٹور پہ جانا ہے وہاں سے آپ کو کوئی بھی انٹیو بارٹک مل جائے جیسے میرے پاس میڈیسن تو کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے اگر ایک ایک دکھاؤں گا یہ جیسے انڈرو سیم پڑا ہوئے ایک آپ نے انٹیو بارٹک کوئی بھی لینی ہے ایک آپ نے بروفن بھی یوز کر سکتے ہیں پینیڈول بھی یوز کر سکتے ہیں اگر مرگے کو بٹھوں والا مسئلہ ہے بٹھی اچھی نہیں کر رہا ہے ییلو وائٹ گرین کوئی بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ انٹیو میزول کا بھی سیرپ یوز کروا سکتے ہیں فلیجل کا بھی یوز کروا سکتے ہیں یہ ایک ایک سیرپ لینا ہے کوئی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ان کے اندر بخار ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے بٹھوں کا مسئلہ وہ بھی بتا دیا اگر وہ چھنکیں مار رہا ہے ناک سے پانی آ رہا ہے اس کے لئے آپ ایرینیک کا سیرپ بھی یوز کر سکتے ہیں اگرمنٹن کا سیرپ یوز کر سکتے ہیں ایموکسل کا سیرپ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ساری چیزوں کو آپ مطلب کہ کوئی بھی ایک سیرپ آپ نے لینا ہے مطلب کہنے کا اینرو سیم اگر لیں گے وہ ایک لیں گے اگر ٹائلے فورسن لیتے ہیں وہ بھی ایک پن میں سے جو آپ کو دوسری بتائیے فلیجل ٹھیک ہے پینہنڈول گروفون ایموکسل یہ جو بھی ہے یہ آپ نے اینرو سیم کے ساتھ ملا کے تو اپنے پرندوں کو یوز کروانا ہے ٹھیک ہے دوستو یوز کروانے کا طریقہ کار ہے اگر آپ کو کوئی پرندہ بیمار ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح ہی دینا ہے اگر تو تندرست ہے اپنے اینرو سیم لے لیا ٹھیک ہے ایک آپ نے پینہنڈول لے لیا اور ایک آپ نے فلیجل لے لیا اور ایک آپ نے ایموکسل لے لیا یہ چار سرب بن گئے یہ چاروں سرب کو آپ نے ایک لٹر پانی کے اندر ایک ایک سسی ملا کے تو اپنے پرندوں کو آپ نے یوز کروانا تین دن تک مہینے میں ایک دفعہ یوز کروانا تین دن تک ٹھیک ہے روز آپ نے پانی نیا بنانا ٹھیک ہے دوستو آج آپ نے جو پانی بنایا تو کل وہ آپ نے پانی گرا کے آپ نے نیا پانی لینا پھر آپ نے اسی طرح اپنے پرندوں کو تین دن تک یوز کروانا چاہے تو ہفتے میں ایک دفعہ یوز کر لیں چاہے تو مہینے میں لگاتار تین دن تک یوز کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے پرندوں کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اگر نہیں بھی ہوا تو ان کو انٹی بارٹنگ مل جائے گی وہ انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو یہ طریقہ کر رہا ہے مجھے میدہ آپ بھائیوں کو سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی کسی بھائی کو سمجھ نہیں لگتی تو آپ مجھے انسٹراغرام کے اوپر کمنٹ میں آپ میرے سے نمبر بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر میں نے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا ہوئے ورس اپ کا تو آپ مجھ سے بلا جی چک پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بھائیوں کو ضرور بتاؤں گا ابھی آپ کو تھوڑا سا شوک بھی کراتا ہوں تو آپ دیکھئے گا پرندی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو بھی شوک کروا تو جی دوستو یہ ماشاءاللہ سے ڈرائگن کی اچھی کیا پہلے سے ماشاءاللہ سے کافیہ تک بہتر ہو گئے اسلی میں یہ کافی زیادہ ڈرتا تھا دوسروں سے اس لئے اس کو الگ کر دیا ہوگا ٹھیک ہے ابھی مستیاں شستیاں کرنے لگ گیا جی انشاءاللہ جلدی یہ آجے گا اپنی جان میں ٹھیک ہے دوستو یہ پکوئے کا بچہ ہے ماشاءاللہ سے اور یہ ہمارے چھوٹے بچے یہ بھی انشاءاللہ ایک دو دن تک پائی لے جائے گا اور باقی سائیڈ پہ یہ ہمارے بچے ہیں چھوٹے ان کو بھی دیکھتے ہیں یہ جی ماشاءاللہ سے ان کے اندر بلب لگایا ہو گیا مادی لگی یہ مادی بھی ساد میں ابھی سکون ہے ان کو ہم نے فرانک شاہ ڈالی گئی ہے ماشاءاللہ سے پوڑ بر کے بیٹھے ہوئے آج کل تو ان کی جیتنی بھی کر لیں گے دوستو وہ کم ہے سردیوں میں چھوٹے کی گروت جینا وہ گرمیوں میں بہت جلدی ہوتی ہے سردیوں میں تھوڑی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ در بھی ماشاءاللہ دیکھیں بلب کے نیچے خود ہی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہی فائدہ ہوتا ہے اگر ان کو سردی لگتی ہے تو بلب کے نیچے جلے جاتے ہیں باقی دانشانہ یہ پڑا ہو گیا ٹھیک ہے یہ کھتے پیتے رہتے ہیں یہ ہمارا ماشاءاللہ سا پکوئے کا بچہ ہے یہ بھی ابھی ماشاءاللہ سے آزان دینے لگ گیا ہے بہت ہی خوبصورت اور مطلب اس کا یہ سپیڈ کمال کی ہے اس کو تھوڑی سی تیاری ہم نے لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے بھی بچہ ابھی کلشیل ابھی اس نے ہمارا بینٹ پکوئے ماشاءاللہ اس کا بیوی بھی ابھی ازانے دینے لگ گیا ماشاءاللہ سے اس کیوی بریڈا بھی جلدی لیتے ہیں انشاءاللہ بوڈی سٹائل ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت ہے اس کا بکی یہ دو مادیاں بھی ماشاءاللہ لسانی مشکی بیٹھی ہوئی ہیں انڈوں بھی انشاءاللہ جلدی ان کے بچے آنے والے اور یہ ہمارا پرندے آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی کچھ پرندے دوستوں کے پاس چلے گئے باقی جو میرے پاس وہ آپ کو شوک کروا رہے ہیں اور بھی ہیں بس کچھ پرندے ابھی شوک نہیں کروا سکتے باقی ان کا شوک کرے جو آپ بھائیوں نے دیکھ میں یہ مستی کر کر رہے ہیں ہمارا لمشک لسانی ماشاءاللہ اس کی بھی اپنی ہی خوبصورتی ہے یہ جو ہماری مادی ہے پکوے کی ابھی جو پتھا دکھایا تھا وہ یا سیکنڈ والا وہ اس کے ساتھ جلدی لگائیں گے یہ ہماری بریڈر مادی ہے میری مادی ہے پکوے کی ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت مادی ہے مضبوط بھی بڑی ہے اس کی گیم بھی بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ یہ انگل سانی گھوم رہا مارا تھائی مادی کے ساتھ بیسی چھوڑی ہوئی ہیں کہ بھی وہ بچے ہیں گرمیوں میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ریڈ ہماری آ جائے گی ٹھیک دوستو میں نے سوچ آپ بھائی ساتھ تھوڑی سی انفرمیشن بھی شیئر کرتے ہیں دوست پوچھ سے رہتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے بھائی کو ہر قسم کی ویڈیو میرے چینل کے اوپر ملے تو شوق بھی کروائیں گے انشاءاللہ بھائی کو ہر قسم کا شوق بھی کراتے رہیں انشاءاللہ تو امید ہے مجھے آپ بھائی کے ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گیا چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ایک سوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سوڈیو